حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچا کرو کہ یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے کسی کے عیب مت تلاش کرو اور نہ ہی چاسوسی کرو دولت کی نمائش نہ کرو حسد نہ کرو اور نفرت مت پھیلاؤ اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں اگر تم پرندے پالنا چاہتے ہو تو پنجرے خریدنے کی بجائے باغ ہوگا کہ پرندے خود آ کر تمہیں گھیت سنائیں جیسا مرد ہوتا ہے ویسی عورت اس کو ملتی ہے اگر تم کسی کو استعمال کرو گے تو تمہیں بھی استعمال ہی ملیں گے کیونکہ رب کا فرمان ہے کہ پاک عورت صرف پاک مرد کے لیے ہے یہاں کوئی بات نہیں مانتا مگر بات کا برا سب مناتے ہیں کچھ حادثیں ہاموش کر دیتے ہیں ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی ہمیشہ یہی کوشش کریں کہ بنا مطلب کے اچھے بنیں کہ مطلب کے لیے تو سب اچھے بنتے ہیں دنیا میں جتنا بھی اختلاف ہو اس کا حل مل تو سکتا ہے مگر حسد منافق اور احسان فراموشی کا حل نہیں ہے ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یا علی ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے اتنی محبت کیوں پیدا ہوتی ہے جبکہ ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں پھر بھی وہ ہمارے دل کو اچھا کیوں لگتا ہے تو اس پہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے دنیا پیدا کرنے سے پہلے انسان کی روحیں پیدا کی اور ان تمام کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہیا وہاں جو ایک دوسرے کی نزدیک تھیں وہ دنیا میں جب ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے زیادہ بولنے والا انسان کبھی چپ نہیں کر سکتا مگر جب چپ لگ جائے تو وہ دوبارہ کبھی بول نہیں سکتا خاموشیہ جن کو بھا جائے وہ بولا نہیں کرتے حالانکہ تنہائی تکلیف دے چیز ہے مگر یہ جس کو راس آ جائے وہ پھر اس میں ہی سکون سے ہوتی ہیں جن کو بچھڑنے کا دکھ ہوتا آئے وہ اپنے پاس بیٹھے پرندے کو بھی نہیں اڑاتے ہماری زندگی میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو گھدے کے لئے سوار ہونے کے لائک نہیں ہوتے ہوتے اور ہم ان کو ذہن میں سوار کر لیتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اس قابل بناو بناو کہ وہ کسی جاہل اور کسی منافق کے ساتھ دو وقت کی روٹی کے لئے پوری زندگی نہ گزارے کہ ایک اچھی بیوی کے فرائس میں کہیں بھی مرک کے جوتے اور گالیاں شامل نہیں ہمارے معاشرے میں بے حیائی یورپ کے برابر ہے فرق یہ ہے کہ یہاں پردے کے پیچھے گناہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں کئی ایسے نو مولود بچے گندے دھیروں پہ ملتے ہیں ایک تو یہ گناہ ہے اور دوسرا اللہ پاک کا دردناک عذاب سے بچ نہیں سکتے جن گھروں میں درود پاک زیادہ پڑا جاتا ہے وہ اللہ کے غصے سے بھی محفوظ رہتے ہیں وہ کبھی حسرت کی موت نہیں مرتے اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی گناہوں میں نہیں پڑتے اور موت سے پہلے توبہ کی توفیق ملتی ہے مایوسی کو چھوڑ دو کہ یہ کفر کی علامت ہے یہ خوشیوں کو کھا جاتی ہے اور روح کو بھی اداس کر جاتی ہے انسانیت ہی تو انسان کو انسان بناتی ہے اللہ بھاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا دنیا کی تمام چیزوں سے بہترین افضل ایک دوسرے کا درد سننے اور احساس کرنے والا بنایا اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار پرشتے ہیں بے شمار اور مخلوقات ہیں جو ہر وقت اس کی حمد و سنہ کرتے ہیں لیکن قرآن میں اللہ پاک نے واضح طور پر کہا کہ میں اپنے حقوق ماف کر سکتا ہوں مگر بندوں کے حقوق ماف نہیں کروں گا جب تک وہ شخص ماف نہیں کرتا ہمیشہ یہی کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے کسی کے سپنے نہ ٹوٹے آپ کی زبان سے ہمیشہ حق سچ نکلے جب انسان میں انسانیت نہ رہے تو وہ جانور سے بتر ہو جاتا ہے پھر وہ لاکھ عبادت کرے جنت کا حق دار نہیں بن سکتا بیٹا جمانی میں داخل ہو جائے تو وہ ہر کام کرنے میں ہر کسی سے ملنے اور اپنی مرضی کی زندگی ضرور گزارتا ہے اگر آپ اپنے بیٹے کو مایوسی اور ناکامی سے دور لکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں میں اس کو تین چیزیں لازمی سکھائیں پہلا اس کو نماز پڑھنا سکھائیں کہ وہ کبھی بھی اس کو زائع مت کرے اور نہ ہی اس میں جلدباسی دکھائیں دوسرا یہ لازمی سکھائیں کہ وہ اپنے رشتوں کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہے اور کبھی منافق جیسا رویہ مت رکھیں اور ہمیشہ رشتوں کی قدر کیا کریں تیسرا یہ لازمی سکھائیں کہ وہ کبھی بھی کسی کے حق میں ڈاکہ نہ ڈالیں اور نہ ہی کسی کا حق چھین کر کھائیں پھر وہ کسی بھائی بہین کا حق کیوں نہ ہونا ہمیشہ اپنی زندگی میں حلال کمانا سکھاؤ اور کبھی خربت کا بھی رونا مت روئیں اور گھروں میں صورت الرحمان کو لازمی پڑھا کریں کہ اس کی برکت سے گھروں میں مایوسی ناکامی پیدا نہیں ہوتی اور ہر بر اللہ کی برکت رہتی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عزت اور حلال کی کمائی کرنے کی توفیق آتھا کریں اور کبھی کسی کا حق مت کھائیں اپنے بچوں کو حلال کما کر کھلائیں ان کی زندگی کو اچھائی کی طرف لے کر جائیں اور ہمیشہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں موسیقی موسیقی